ایک شخص میرے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا ہے مجھے کہتا ہے یہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو بھئی ہم صوفی ہیں سنی ہیں اہل سنت ہیں یہ کیوں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا حاجت ہے میں نے کہا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ امت تحتر فرقوں میں بٹے گی تقسیم ہوگی اب حضور نے ارشاد فرما دیا ہے اگر حضور کی بات کو مانتے ہیں تو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ہوگا ہم تو نہیں روک سکتے حضور نے فرما دیا تقسیم ہوگی اب ہم حضور کی خلاف کر سکتے یہ نمونگین ہے تقسیم تو ہوگی اب ہم نے تلاش کرنا ہے اہل حق کون ہیں اہل بیدت کون ہیں یہ ہمارا کمس نے کہا نہیں 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 یہ مولویوں کی بات ہے یہ جدید دنیا ہے ہمیں مسلمان کہلوانا یہ کافی ہے یہی ہماری ایڈنٹیجی ہے مجھے بھی تکاہ وٹتی تکاہ ہوا تھا میں نے کہا اب اس پر کیا وقت پر بات کروں وہ کہتے ہیں مورکنو کی پند نصیحت پتھرنو کی پالا دودھا اندر کاغنوہ یہ انت کالیدہ کالا دودھ کے اندر کوا ڈال دیں اس نیت سے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا وہ سفید نہیں ہوگا وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا مورکنو کی پند نصیحت پتھرنو کی پالا دودھا اندر کاغنوہ یہ انت کالیدہ کالا اس کا چونکہ ختم اللہ وعلا قلوبہ میں نے کہا رہے ہیں تو اس کو میں سو گیا جب ائرپورٹ میں ہم پہنچے تو وہاں پر آگے لوگ پھر وہ آفیسرز تھے وہ پیسپورٹ چیک کرتے میرا پیسپورٹ چیک کریا مجھے دیکھا اس نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے جو جوابات تھے ہمارا تعلق تحریک اکنظر حدا سے ہے ہماری اگرنیزیشن اکثر لوگ وہاں پر ائرپورٹ پر جانتے بھی ہمارے دورے پوری دنیا گئے ہوتے میں جب چلا گیا پولیس والے نے اسے پکڑا اسے پکڑا اس سے سوالات چیوں گئے تیرا نام کیا اس نے نام بتایا کونچہ فرقے سے تعلق اس نے کہا میں مسلم ہوں انہوں نے کہا ہم بھی جانتے تو مسلم ہے کونسی مسجد میں نماز بڑھتا ہے کہاں نماز بڑھتا ہے کہاں عبادت کرتا ہے اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی انہیں بتانے لگا میں مسلم ہوں مسلم ہوں سے پتا تھا میرے ساتھ اس کی بحث ہو چکے میں تھوڑا سا آگے کھڑا تھا آخر جب اس سے یہ شک لاحق ہوا یہ ڈر ہوا کہ اب یہ کہیں مجھے گریفتار نہ کر لیں کہیں ٹیرریسٹ نہ کہیں وہ جو پیر صاحب جا رہے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے وہیں سنی بریلوی میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ وہیں ہے میں نے کہا اکل کے اندے جب ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ تھا اس وقت تو خود کو مسلم مسلم کہتا تھا اب جب دہشت کی آگ تیرے گھر کی تحلیش تک پہنچ گئی اب تجھے سنی یاد آئے اب تجھے آلہ حضرت یاد آئے اب تجھے غوثی آزم یاد آئے اب تجھے صوفی یاد آئے میرے عقیدہ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والے سوکولڈ انلائٹن مسلم تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے